چھڑانے والے یہوشو کے مرنے کے بعد اسرائیلیوں نے پرمیشور کیا وگیا کی انہوں نے پرمیشور کے نیموں کا پالن نہیں کیا اور انہوں نے اس واشا کے دیش سے بچے ہوئے کنانیوں کو باہر نہیں نکالا اسرائیلیوں نے اپنے سچے پرمیشور یہوہ کو چھوڑ کر کنانیوں کے دیوتاؤں کی اپاسنا کرنا آرمب کر دیا اسرائیلیوں کے پاس کوئی راجہ نہیں تھا اس لیے جسے جو صحیح لگا اس نے وحی کیا پرمیشور کی آگیا نہ ماننے کے دوارہ اسرائیلیوں نے ایک پدتی کو آرمب کر دیا جسے کئی بار دہرایا گیا تھا یہ پدتی اس پرکار سے چلی کچھ ورشوں تک اسرائیلی پرمیشور کی آگیا نہیں مانیں گے تب وہ ان کو ان کے شطروں سے پراجت کروانے کے دوارہ دنڈت کرے گا یہ شطروں اسرائیلیوں سے ان کی چیزوں کو لوٹ لیں گے ان کی سمپتی کو نشٹ کر دیں گے اور ان میں سے بہتوں کو مار ڈالیں گے پھر جب اسرائیلیوں کے شطروں ان پر کئی ورشوں تک اتیار چار کریں گے اس کے بعد اسرائیلی اپنے پاپوں کا پسچہ تاب کریں گے اور پرمیشور سے ان کو بچانے کے لیے پراثنہ کریں گے ہر بار جب اسرائیلی پسچہ تاب کریں گے تو پرمیشور ان کو بچائے گا وہ ایک چھڑانے والے کے دوارہ ایسا کرے گا ایک ایسا جن جو ان کے شطروں کے ورود لڑے گا اور ان کو پراجت کرے گا تب دیش میں شانتی ہوگی اور وہ چھڑانے والا ان پر اچھے سے شاسن کرے گا پرمیشور نے ان لوگوں کو بچانے کے لیے بہت سے چھڑانے والوں کو بھیجا پرمیشور نے پاس ہی کی ایک شطر جاتی مدیانیوں کے دوارہ اسرائیلیوں کو پراجت کروانے کے دوارہ پھر سے ایسا کیا مدیانیوں نے سات ورشوں تک اسرائیلیوں کی فصلوں کو لوٹا اسرائیلی لوگ بہت ڈر گئے تھے اور وہ گفاؤں میں چھپ گئے تاکہ مدیانی لوگ ان کو کھوج نہ پائیں آخر کار ان کو بچانے کے لیے انہوں نے پرمیشور کو پکارا گدون نام کا ایک اسرائیلی پرش تھا ایک دن وہ ایک گفتستان میں گہو جھاڑ رہا تھا تاکہ مدیانی لوگ اسے چھڑانا پائیں یہوہ کے سورگدوت نے گدون کے پاس آ کر اس سے کہا ہی شورویر سورما پرمیشور تیرے ساتھ ہے جا اور اسرائیلیوں کو مدیانیوں سے بچا گدون کے پتہ کے پاس مرتی کو سمرپتے ایک ویدی تھی سب سے پہلی بات جو پرمیشور نے گدون کو کرنے کے لیے کہی وہ اس ویدی کو توڑنا تھا پرنتو گدون لوگوں سے ڈرتا تھا اس لیے اس نے رات ہونے کی پرتکشہ کی تب اس نے اس ویدی کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے پرمیشور کے لیے ایک نئی ویدی کو بنایا اور اس پر پرمیشور کے لیے بلی چڑھائی اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ کسی نے ویدی کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اس لیے وہ بہت کرودت ہوئے وہ گدون کو مائے ڈالنے کے لیے اس کے گھر گئے پرنتو گدون کے پتہ نے کہا تم کیوں اپنے دیوتا کی سہیتہ کرنے کا پریاز کر رہے ہو یدی وہ دیوتا ہے تو اسے اپنی سرکشہ سویم کرنے دو کیونکہ اس نے ایسا کہا اس لیے لوگوں نے گدون کو نہیں مارا تب اسرائیلیوں کو لوٹنے کے لیے مدیانی لوگ پھر سے آئے وہ اتنے سارے تھے کہ ان کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی تھی گدون نے ان کے ورد لڑنے کے لیے اسرائیلیوں کو ایک ساتھ بلایا گدون نے پرمیشور سے دو چنوں کی مانگ کی تاکہ اسے وشواس ہو جائے کہ پرمیشور سچ میں اسے اسرائیل کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے پہلے چن کے لیے گدون نے بھیڑ کی اون کو بھومی پر رکھ کر پرمیشور سے کہا کہ صبح کی اوس کیول بھیڑ کے اوس اون پر پڑے اور بھومی پر نہ پڑے پرمیشور نے ایسا ہی کیا اگلی رات اس نے پرمیشور سے کہا کہ بھومی گیلی ہو جائے پرنتو بھیڑ کی اون سوکھی رہے پرمیشور نے ایسا بھی کیا ان دو چنوں کے کارن گدون نے وشواس کیا کہ پرمیشور سچ میں چاہتا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو مدیانیوں سے بچائے تب گدون نے سینکوں کو اپنے پاس بلایا اور بتیس ہزار پرش آئے پرنتو بھومی پرمیشور نے اس سے کہا کہ یہ بہت ادھک ہے اتہ گدون نے ان سب بائیس ہزار کو گھر واپس بھیج دیا جو لڑنے سے ڈرتے تھے بھومیشور نے گدون سے کہا کہ یہ پرش ابھی بھی بہت ادھک تھے اس لیے گدون نے تین سو سینکوں کو چھوڑ کر ان سب کو گھر بھیج دیا اس رات بھومیشور نے گدون سے کہا مدیانیوں کی چھاونی میں جا اور ان کو باتیں کرتے ہوئے سن جب تُو سنے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں تو تُو ان پر حملہ کرنے سے نہ ڈرے گا اس لیے اس رات گدون نیچے ان کی چھاونی میں گیا اور اس نے ایک مدیانی سینک کو اپنے مطر کو وہ بات بتاتے ہوئے سنا جو اس نے سوپن میں دیکھی تھی اس پرش کے مطر نے کہا اس سوپن کا عارض ہے کہ گدون کی سینک ہم مدیانی سینہ کو پراجت کر دے گی جب گدون نے یہ سنا تو اس نے پرمیشور کی ستوتی کی تب گدون اپنے سینکوں کے پاس لوٹا اور ان میں سے پرتیک کو ایک ایک نرسنگا ایک مٹی کا پاتر اور ایک مشال دی انہوں نے اس چھاونی کو گھیڑ لیا جہاں مدیانی سینک سو رہے تھے گدون کے تین سو سینکوں نے اپنی مشالوں کو پاتروں سے ڈھکا ہوا تھا اس لیے مدیانی لوگ ان مشالوں کے پرکاش کو نہیں دیکھ پائے تھے تب گدون کے سب سینکوں نے اپنے پاتروں کو ایک ہی سمیے پر توڑ کر اچانک سے مشالوں کی آگ کو پرکٹ کر دیا انہوں نے اپنے نرسنگیں فوکے اور چلائے یہوا کی اور گدون کی تلوار پرمیشور نے مدیانیوں کو گھبرا دیا اس لیے وہ ایک دوسرے کو مارنے کٹنے لگے ترنت ہی گدون نے ان سندیش وحقوں کو بہت سے انیزرائیلیوں کو مدیانیوں کا پیچھا کرنے میں اپنی سہائتہ کرنے کو بلانے کے لیے بھیجا انہوں نے ان میں سے بہتوں کو مار ڈالا اور باقیوں کا پیچھا کر کے ان کو اسرائیل دیش سے باہر نکال دیا اس دن ایک لاکھ بیس ہزار مدیانی مارے گئے اس طرح پرمیشور نے اسرائیل کو بچایا وہ لوگ گدون کو اپنا راجہ بنانا چاہتے تھے پرنتو گدون نے ان کو ایسا نہیں کرنے دیا لیکن اس نے ان سے وہ سونے کے آبھوشن مانگے جو ان میں سے پرتیک نے مدیانیوں سے لوٹ لیے تھے ان لوگوں نے بڑی ماترہ میں گدون کو سونا دیا تب گدون نے اس سونے سے ایک وشیش وست بنایا جیسا کی مہایاجک پہنا کرتے تھے ہو تب پرمیشور نے پھر سے اسرائیل کو دنڈت کیا کیونکہ انہوں نے مورتی کی اپاسنا کی تھی پرمیشور نے ان کے شطروں کو انہیں پراجت کرنے میں شخشم کیا آخر کار انہوں نے پھر سے پرمیشور سے سہائتہ کرنے کے لیے پراتھنا کی اور پرمیشور نے ان کے پاس ان کو بچانے کے لیے ایک انیے چھڑانے والے کو بھیجا یہی بات کئی بار گھٹت ہوئی اسرائیلی لوگ پاپ کریں گے پرمیشور ان کو دنڈت کرے گا وہ پسچاتاب کریں گے اور پرمیشور ان کو چھڑانے کے لیے کسی کو بھیجے گا کئی ورشوں تک پرمیشور نے بہت سے چھڑانے والوں کو بھیجا جنہوں نے اسرائیلیوں کو ان کے شطروں سے بچایا آخر کار ان لوگوں نے انہ دیشوں کی طرح پرمیشور سے اپنے لیے ایک راجہ کی مانگ کی وہ ایک ایسا راجہ چاہتے تھے جو لمبا اور شکتشالی ہو اور جو یود میں ان کی اگوائی کر سکے پرمیشور کو یا نیویدن پسند نہیں آیا پرنتو اس نے ان کو ویسا راجہ دیا جیسی انہوں نے مانگ کی تھی